وزیر آزم عمران خان سے سپیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی مشتاق احمد غنی نے ملاقات کیا ہے اور مشتاق احمد غنی نے ابراہیمی ٹرسٹ پشاور کی جانب سے پچاس لاکھ روپے کا چیک وزیر آزم کرونا ریلی فنڈ کے لیے دیا ہے جبکہ سپیکر نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سلانہ آڈٹ اور کار کردگی رپورٹ بارے آگاہ بھی کیا ہے اپنے ناظرین کو اہم قبر سے آگاہ کریں وزیر آزم عمران خان سے سپیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی مشتاق احمد غنی نے ملاقات کی ہے مشتاق احمد غنی نے ابراہیمی ٹرسٹ پشاور کی جانب سے پچاس لاکھ روپے کا چیک وزیر آزم کرونا ریلی فنڈ کے لیے دیا ہے اور سپیکر نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سلانہ آڈٹ اور کار کردگی رپورٹ بارے بھی آگاہ کیا ہے وزیر آزم عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے سپیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی مشتاق احمد غنی کی اور مشتاق احمد غنی نے ابراہیمی ٹرسٹ پشاور کی جانب سے پچاس لاکھ روپے کا چیک دیا ہے ٹکا خان ثانی ہماری سے موجود ہیں آئیے ان سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں ٹکا آگاہ کیجئے گا ملاقات کا حوال کیا رہا ہاں جی بالکل وزیر آزم عمران خان سے سپیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی مشتاق احمد غنی نے ملاقات کی ہے مشتاق احمد غنی نے آج ابراہیمی ٹرسٹ پشاور کی جانب سے پچاس لاکھ روپے کا چیک اور وزیر آزم کو یہ پیش کیا ہے کرونا رلیف فنڈ کے لیے وزیر آزم کو یہ چیک جائے یہ پیش کیا گیا سپیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی نے وزیر آزم عمران خان کو صبح خیبر پختونخواہ کی جو پبرک اگاؤنٹس کمیٹی اور کارکت کی کے بارے میں بھی اگاہ کیا اور ساتھ ہی کہا کہ مختلف محکموں سے جو آڈٹ پیراز ہے اس کی مد میں پانچ ارب روپے کی ریکاوری ڈالی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ پچھلے مالی سال کے دوران پچ سالی مہم کے دلیے تقریباً بارہ کروڑ پر کی جو بجت کی گئی ہے خیبر پختونخواہ کے سپیکر نے مشتارگری نے اس حوالے سے بھی اگاہ کیا اور ساتھ ہی وزیر آزم عمران خان نے کی پرائیمی ٹرسٹ کی جینج سے کرونا ریف پنڈ میں پیسہ ڈالنے کو اس راہا اور صبح خیبر پختونخواہ میں سرکاری خزانے کی وجہ سے حوالے سے اقتامات کی بھی حوصلہ سائے کی اس وقت مشتارگری کو سپیشلی بلا گیا تھا وزیر آزم عمران خان کی طرف سے انتہائی خشکوار محول میں یہ ملاقات ہوئی ہے جس میں نہ صرف بامید انٹرسی کے مور پر باتشک کی گئی بلکہ سوائی معاملات اور خاص آتے خیبر پختونخواہ آسمبلی کے عمور جو ہے اس بہا پوزشن حکومت کے درمین جو درستہ دنوں معاملات جہاں بہتر کہے گئے اس پر بھی مشتارگری نے بریف کیا جس پر یقیناً انتہائی خشکوار محول میں یہ ملاقات چاہیے رہی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے